بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے سب کے ویکنڈ کا ولوگ ہے اور میں آج پوسٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے دو دن وائس آور کا ٹائم نہیں ملا تو میں نے سوچا آج کر دیتی ہوں میں بنا رہی ہوں صبح صبح ناشتہ اپنے اور کاشف کے لیے اور بچوں نے تو صبح ہی کر لیا تھا بہت جلدی وہ اٹھ جاتے ہیں وہ چھ بجے اٹھ جاتے ہیں ویکنڈ ہو کے نہ ہو چھ ساڑھ سی بجے تک اٹھ کے تو ساتھ آر بجے تک ان کو بھوک لگی ہوتی ہے تو میں پھر ان کو جلدی ہی بنا کے دے دیتی ہوں پھر ہم لوگ بعد میں آرام سے کرتے ہیں میں بنا رہی ہوں پراتے بنا لیا میں نے اب بنا رہی ہوں آمیلیٹ اس کے بعد چائے رکھ کے اور ناشتہ کرنے اندر سے لی جاؤں گی آرام رام سے چائے ہلکی آنس پہ پکتی رہے گی اور اتنے میں میں ناشتہ کر لوں گی پھر اس کے بعد ہم نے کہیں جانا ہے باہر وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی ناشتہ کے بعد یہ تھوڑا سا ٹائم ہے جہاں پہ تاہا کے ساتھ میں بات چیت کر رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے جو ہے اردو میں گنتی سیکھی ہے تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بولتے ہوئے اور میں اس کی آواز میں آپ کو بھی سناتی ہوں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ بھی اب آپ کو سنانا چاہتا ہوں گی اور ملاتا ہوں از ساتھ ساتھ اٹھ 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 اسے اٹھ 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 چاہر نہیں ٹین کو کیا بولتے ہیں لاسٹ والا ایک ڈونٹ سی تین چاہر پانچ چھے ہاں ساد آٹھ 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 نو 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 لاسٹ والا آپ کو آتا ہے آپ کو کتنے نمبر آتے ہیں چس سکس سکس اور لاسٹ والا کیا تھا سکس کے بعد دس دس آپ کو آتا تھا ہاں نا بچوں نے مجھے دس میں ٹین نو 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 دس ہاں نو دس ہاں ہاں جی ہم آپ نکل چکے ہیں باہر بچوں کے ساتھ ابھی ہم جائیں گے پہلے ووٹ ڈالنے کے لئے پورے یورپ میں ووٹنگ ہو رہی ہے اور ہنگری میں بھی ہے تو ہم جا رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے یہ میرا اور کشف کا ہنگری میں پہلا ووٹ ہے ویسے میرا تو کیم پہ بھی پہلا ووٹ ہے اور لیکن چلتے ہیں ابھی آگے جو سینٹر بنا ہے وہ ہمارے گھر سے تقریباً چار پانچ منٹ کی ووپ پہ ہے اور یہ ہے سکول کنڈرگارڈن ہے اور ابھی تین سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں یہاں پہ روز آ رہی ہوں تین یا چار سال کے بعد زارہ کا کنڈرگارڈن یہ ہی لگتا ہے تو ہر ڈسٹرک کا ہوتا ہے اور اسی میں کروانا ہوتا ہے ایڈمیشن تو ہمیں یہ لگتا ہے قریب تو یہ زارہ کا کنڈرگارڈن بھی ہوگا وزٹ بھی کر لیتے ہیں اور ووٹ بھی ڈالتے ہیں اندر کیمرہ الاؤٹ نہیں تھا پون نہیں لے جا سکتے تھے تو میں نے اندر ویڈیو نہیں بنائی ووٹ ڈال کے ہم آگئے اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں آگے چلیں شاپنگ کرنے کے لئے یا واپس گھر جائیں بہت گرمی ہے تو کاشپ کی رائے تھی کہ اب نکل پڑے ہیں اور چلتے ہیں اب آگے کام کرتے کرتے گھر چلتے ہیں ابھی جس شاپنگ مال میں یا شاپ میں ہم جا رہے ہیں وہ ہے چائنا مارکیٹ اور اس چائنا مارکیٹ میں مجھے آنا اس لئے اچھا رکھتا ہے کیونکہ ایک ہی شاپ ہے اور وہ پورا فلور انہوں نے لیا وہاں ہے اور ہر چیز وہاں پہ مل جاتی ہے آسانی سے تو یہاں پہ اس لئے آنا مجھے پسند ہے اور یہاں سے میں نے لینے ہے ٹاول اور کچھ میٹ لینے ہیں ایکسرا اور اس طرح بچوں کو ریکٹس لے کے دینے ہیں لیکن پتہ نہیں ابھی یہاں پہ ملتے ہیں کہ نہیں ابھی بچے ڈھون رہے ہیں ابھی تک ان کو نظر نہیں آئے دیکھیں کتنا بڑا مول ہے اوپر کا پورا فلور ہی نے لیا ہوا ہے اور نیچے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی دکانیں ہیں کافی دیر ہو گئی ہے ہمیں پھیرتے ہوئے اور تقریبا ہماری شاپنگ ہو چکی ہے زارہ بھی بہت زیادہ تھک گئی ہے اور بھوکی بھی ہو رہی ہے تو اب ہم جلدی سے جلتے ہیں گھر کیونکہ آج اس نے ماشاء رہا تین چار گھنٹے دے دیئے ویسے یہ ایک گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ شاپنگ کرنے نہیں دیتی ہے لیکن اب زارہ آہستہ آہستہ اس کو عادت ہو رہی ہے باہر کی تو دھوڑا ٹائم دے دیتی ہے گھر آکے جو میں بنانے لگ گئی ہوں کھانا میں نے کل مچھلی کو مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا اور مچھلی کا اور میرا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے کچھ اتنی خاص پسند نہیں ہے لیکن بنانی پڑتی ہے باقی سب کو پسند ہے تو میں یہاں پہ بنا رہی ہوں مچھلی بیسن اور کون فلور کے اندر میں نے مسالے ڈال کے مکس کیے ہیں اور جو مچھلی کو میں نے مسالہ لگایا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اس میں ڈپ کر کے تو میں فرائی کروں گی یہ دیکھیں اس کو میں نے ہری میٹ سے لسن ادھر کا پیسٹ نمگ اور تھوڑا سا لیمن جوس ڈال کے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اب میں اس کو بیسن میں ڈپ کر کے فرائی کرتی جاؤں گی یہ ریسیپی میں نے دیکھی تھی ایک انڈین یوٹیوب چینل پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا امرتسری فش اور لیکن جو بھی اس کو کہہ لیں فش پکوڑا کہہ لیں یا امرتسری فش کہہ لیں تو یہ وہ ہے جیسے کہ میں نے بولا مجھے مچھلی تھی زیادہ پسند نہیں ہے تو پلاؤ پڑا ہوا ہے اور ساتھ میں نے اپنے لیے شامی کباب فرائی کر لیے اور ساتھ ساتھ میں اندر سرب بھی کرتی جا رہی ہوں مچھلی کیونکہ فیضی تھکا ہوا آیا ہے اس کو بھوک لگی ہے تو وہ ساتھ ساتھ کھاتا چاہیں بس یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ بنا کے پھر میں بھی اندر چلتی ہوں یہ ہے ہمارا ڈینر فرائیز اور فش شامی کباب اور چاول اور یہ ڈینر تھا ہمارا ابھی میں آج کا ولوگ یہاں پہ ختم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائی کو شیئر ضرور کیجئے گا جانب کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ